رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے جم جائے تو خون سمجھو جم جائے تو خون سمجھو بہ جائے تو پانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے آہ 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 رشتہ ہے محبت بھی رشتہ ہے اداوت بھی دنیا میں محبت کا ایک روپ ہے نفرت بھی ایک روپ ہے نفرت بھی یہ بیر جو ہے من میں چاہت کی نشانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے رشتوں کی جائے ہاں اوہ مائی گاڈ! اوکسیجن! ہریم! تم یہی رہو اور میری اس کا خیال رکھنا اور کوئی چینجی سو تو مجھے فوراں بولا لینا یس ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اس میری ایا لینا جی ہاں ایک بیٹا ہے ہن کا اسے فوراں بولا لیجی بچان گے 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 ہلو فائر برگریڈ سٹیشن بہت نازک ہے ڈاکٹر صاحب نے انہیں فوراں بلایا ہے جی میں اسے خبر کر دیتا ہوں میری بچی کو بچا لیجیے ماں ماں میری بیٹی مجھے بچاؤ ماں مجھے بچاؤ ماں بچا لیجیے میری بیٹی کو ماں ماں میں آ رہی ہوں میری بچی میں آ رہی ہوں ماں مجھے بچاؤ ماں اور خورس مارو پانی کا اس طرف بھی میری بیٹی آگ میں بسی ہوئی ہے ماں مجھے بچاؤ ماں مجھے بچاؤ ماں مجھے بچاؤ ماں میری بچاؤ ماں موسیقی 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 ملتی بچاو 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 آفیسر آکاش کے ماں سیویل ہاسپٹل میں ایڈبنٹ ہیں اور بہت سیریس ہیں کیا میری بیٹی میری بچے میری بچے ہمارا بہت بارے ہیں آخری سب سے ہوگا ہے آپ کیا کے لئے آپ کی طرح بیمار بھی مارا باری آپ کی طرح صرف مارا بار بار مارا آہم 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 گپتا جی بیٹا بیٹا ڈاکٹر تُم ڈاکٹر ساہب یہ ان کا بیٹا ہے میری ماں کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر ساہب امید بہت کم ہے حالت دے کر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نئی نئی کہاں ہے وہ آئی سی اوگی آہم 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 ما آکاس آکاس لگتا ہے میرا آخری وقت آکیا ہے نای ما یہ کیا کری ہے تو مجھے جینا سکھا ہے تو نے زندگی سے لڑنا سکھا ہے ما تو نے مجھے آگ سے کھلونے کی طرف کھیلنے کی پریڑنا دی اور آج تو زندگی سے خود حرمان رہی ہے نہیں ما آکاس زندگی تو مجھے بہت پہلے شکست دی چکی تھی اس وقت تو تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تو بس تیری آس میں چی رہی تھے ما تیرے دل میں کوئی درد کوئی کسک کوئی کسک تھی جس کا احساس مجھے بچپن سے تھا لیکن تو نے اس درد کو ایک بر کی سل بنا کے رکھ دیا تھا جسے میں کبھی توڑ نہیں پایا اور نہیں تو نے کبھی اس کا موقع دیا مجھے تو نے اپنے آپ کو مار کے مجھے زندگی دی گھل گھل کر تو نے میری پرورش کی ایسا تو شاید کوئی ماں نہیں کر پاتی تو نے اپنے شریر کا سارا لہن نچوڑ کر مامتہ کی روپ میں میرے پر وار دیا تیرے ہونٹوں پر ہمیشہ خاموشی پتھر بن کے جمی رہی لیکن آج آج جب زندگی بھر کی خاموشی تجھے مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے توڑ دے اس برف کے سل کو ماں بتا دے تیرا درد کیا ہے بتا دے ماں بتا دے آقا عاشد کہا تو نے اب مجھے یہ خاموشی توڑنی ہی ہے کیونکہ شاید زندگی اس کے بعد مجھے اور وقت نہ دے ایسا مت بول ماں ایسا مت بول مجھے بولنے دے میں جانتی ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہے میرے آقا عاشد میں نے تجھے بچ دلوں کی طرح نہیں پالا میں نے سچ مچ تجھے آگ سے کھیلنا سکھایا میں نے بچپن سے تری چھاتی کو فولاد بنا دیا میں نے تری زندگی میں کوئی پل ایسا آنے نہیں دیا جو تجھے ڈر یا خوف کے قریب لے جاتا آقا عاشد آج تک تو جس آگ کے ساتھ کھیلتا رہا وہ آگ بہت چھوٹی تھی آج کے بعد تجھے بہت بڑی آگ کے ساتھ کھیلنا ہے اس آگ سے کھیلنا ہے جس کے شولے زندگی پھر تری ماں کے دھامن سے لپٹے رہے وہ شولے تری ماں کی زندگی کو اس کے سپنوں کے سنسار کو اس کے پورے وجود کو دھکاتے رہے جلاتے رہے میں ان شولوں میں جھلستی رہی جلتی رہی اور تیری پھرورش کرتی رہی چل چل کر دل دل کر رہا ہوگی رہی اور تجھے پروان چڑھاتی رہی اور اس سب کا ذمہ دار اس سب کا ذمہ دار ایک آدمی ہے آکش آکش تجھے اس آدمی سے اپنے ماں کے سمان کا اور اج شبت کی پویترتہ کا رشتوں کی امانداری کا تیری اور میری زندگی نرک بنا کر ہمیں تھوکہ دے کر میری زندگی موت کے موں میں دھکیل کر مجھ سے دامن چھڑا کر چلے جانے کا حساب لینا ہے بیٹھے بیٹھے اسے ایسی سزا دینا کہ اس کے بعد دنیا کا کوئی مرد کسی ماں سوم اور بھولی بھالی عورت کے ساتھ ایسا بھیانک کھلوار نہیں کرے جو کھلوار تری ماں کے ساتھ ہوا ہوا ہے آکاش تجھے اس آدمی کو تباہ کرنا ہے اسے گھٹنے ٹکوانا ہے اس کے دنیا میں آگ لگانا ہے آگ آگ جو زندگی بھر تیری ماں کو چلاتی رہی ہے آگ 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 یہ وہ آدمی تری ماں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے یہ آدمی ماں اس نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی کیسے جلا اس نے تمہارے سپنوں کے سنسار کو کیسے جلا اس نے تمہارے وجود کو اس نے تمہارے کیا ریشتا ہے ماں کیا نامیس کا ماتاو ماں 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 تو کچھ بوڈکیو نہیں ماں 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 موسیقی 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 بگلا کے کار موسیقی موسیقی تو جو بھی ہے تو جہاں بھی ہے تو جس حیثیت کا مالک ہے تو جاہے جتنا بڑا ہے میری ماں کی موت کا ذمہ دار ہے تو تو میری ماں کے دل دل گھل گھل کر مرنے کا ذمہ دار ہے دیکھ دیکھ یہ میرے وہی ہاتھ ہیں جو لوگوں کو آگ سے جلنے سے بجاتے رہے ہیں یہ میرے وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی پیدا کرنے والی کو آگ کی اپنوں کے حوالے کیا ہے تیری لگائی ہوئی آگ نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا اب میں آ رہا ہوں کیونکہ میرے لیے میری ماں کا کہا ہوا ایک ایک شبد کیتا کے سمانے تو بس اتنا سمجھ لیں کی یہ آگ کا سیلاب تیری طرف چل چکا ہے اس سیلاب میں تیری ہستی تیرا پورا وجود اور خود دو چل کر راک ہو جائے گا تیری بربادی میری ماں کی آخری اچھا تھی اور میں اپنی ماں کی انتے میں جھاکو ضرور پورا کروں گا یہ ایک بیٹے کا کرتویا اس کا دھرم اور میری جتے کیا ہے جتے کیا ہے میری رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے جم جائے تو خون سمجھو جم جائے تو خون سمجھو بہ جائے تو پانی ہے رشتوں کی کہانی بھی کیا خوب کہانی ہے رشتہ ہے محبت بھی رشتہ ہے اداوت بھی دنیا میں محبت کا ایک روپ ہے نفرت بھی ایک روپ ہے نفرت بھی یہ بیر جو ہے منہ محبت بھی محبت بھی رشتہ ہے محبت بھی محبت بھی رشتہ ہے محبت بھی محبت بھی رشتہ ہے